پی نیوز پیٹیشن دائر کی گئی بات کی جائے ارجنل پارٹیز کی تو لگتار ارجنل پارٹیز کا ماننا تھا کہ آٹیکل تین سو ستر جمہ کشمیر کے لوگوں کا ایک سپیشل سٹیٹس ہے جس کو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے حق و حقوق کیا ہے بات کی جائے آج سری نگر کے اندر بارتی جنتہ پارٹی نے اس پانچ آگست کو آج یہ سیلبریشن دن منایا جس میں جب ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی آٹیکل تین سو ستر کے بعد جمہ کشمیر میں ڈیوگلپنٹ ہوئی جمہ کشمیر کے لوگ خوشی اور امن سے رہ رہے ہیں خاص کر بات کی اسکریت پسند جمہ کشمیر کے اندر کام ہو چکے ہیں یہاں کی پارٹی لیڈر سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کیا خوش رہے گا اب تک ہم ضرور پانچانے کی کوشش کریں گے آج کا دن بڑا وشیش پانچ اکتوبر دوازار انیس کو ابورگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35 اے یہ ہوا ہے بھارت یہ جنتہ پارٹی نے دوازار انیس میں آتے ہی پہلے پارلیمنٹ سیشن میں دوسری بار جب موڈی جی کی سرکار آئی تو پہلے ہی سیشن میں اس آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا ٹھیک بات ہے یہ ابھی سپریم کورٹ کے زورکیر ہے پانچ ججو کی کمیٹی پانچ ججو کی ٹیم اس کو سن رہی ہے ہمارے سب ہی یہاں کے نیتا پر سن گئے تھے وہاں اور سپل صاحب کو ہمارے چیپ جیسٹرز نے کس پرکار سے یہ کہا کہ کیا یہ آرٹیکل پارلیمنٹ ختم نہیں کر سکتی ہے کہ یہ مجھے بتائی تین سال پہلے جہاں ہے کشمیر میں پینٹیس سال کھون کی خولی کھیڑی گئی اور کھیلتے رہے اور اس میں وہ جہلم ہمارا قواہ ہے کہ کھون کتنا بہتا گیا اور کتنے قبرستان ہمارے پرتے گئے اور ہمارے لیڈر اسی پہ اپنی روٹیاں سیکھ دے گئے اور خود کو چیپ منسٹر اور منسٹروں کی کرسی پہ پٹھا دے گئے واہ کشمیر کے ہمدرد کشمیریوں کے ہمدردوں نے صرف کفن بیچ کے کفنوں پہ اور ہمارے نوجوانوں کے لاشوں پہ یہاں پہ پولیٹکس کی آج بھی وہ وہی چاہتے ہیں اس سٹیج سے آپ میرے سارے بائی بیٹھے ہوئے ہیں آج ہر ایک کشمیری یہاں پہ گواہ ہے کہ ہماری لاشوں پہ ہمارے لیڈروں نے پولیٹکس کی اور ہمیں دوخہ دیتے رہے خود عیشو آرام میں رہتے رہے ہماری گریب ماں بہن بیٹی اور بچوں کو مارتے رہے ہاں پر جنرل سیکریٹری آشو کول کے ساتھ ساتھ آج ان کی صدارت میں ایڈوکیٹ سلمان شیخ سلمان نے پارٹی جنتہ پارٹی کو جائن کیا اسی بیچ اگر بات کی جائے جن کے ساتھ ہم نے بات بھی کی ہے آپ تک وہ خبر بھی پانچھا نہیں کی کوشش کریں گے لیکن فلحال آپ کو یہ بتا دے کہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے آج یہاں پر پانچ آگست کے دن یہ دن منایا گیا اور اس دن میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی کارکر کرتا ہے چاہے یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کا یہی ماننا تھا کہ آرٹیکل کو ہٹا نہ ہی جب وہ کشمیر کی بہبودی اور بنیادی تھی ایڈوکیٹ شیخ سلمان ہمارے ساتھ اس فخص موجود ہے جنہوں نے آج باہتی جنتہ پارٹی جائن کیا سر سر سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے آپ پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہے اور آپ کیسے باہتی جنتہ پارٹی میں جائن ہوئے دیکھیں پولٹیکس اور جو جو جوڑیشری ہے وہ انٹرکنیکٹڈ ہے ایک سوسائٹی میں تو پولٹیکس اور جوڑیشری کا رول جو رہتا ہے وہ دیریکٹ انجیجمنٹ رہتی ہے لوگوں کے ساتھ ماشرے کے ساتھ ماشرے میں سوسائٹی کے ساتھ تو میرا یہ ماننا ہے کہ پولٹیکس ہے کیسا ٹول ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ انگیج ہو کے بیٹر ڈیلیویریز کر سکتے کیا لگتا ہے آپ کو کہ دفعہ تین سو ستر آپ پیشے سے ایڈوکیٹ ہے میں اس لئے آپ سے یہ سوال جانا چاہوں گی آٹکل تین سو ستر اور پین تیس اے ہٹنے کے بعد آج جشن بھی منایا گیا لیکن سپریم کورٹ میں اس کیس کی پیٹیشن جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سپیشل سٹیٹس کو جمہو کشمین میں لائے جائے گا یا یہ بہبودی کے لیے کیا گیا دیکھیں ہم جو یہ جشن منا رہے ہیں ہم یہ اس لئے منا رہے ہیں جو آٹکل 370 ہے اس کے ایفیکٹس جو ہے نلیفائیڈ رہے ہیں اس کے ایفیکٹس ہم نے چار سال سٹیٹ میں نہیں دیکھے تو اس وجہ سے ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور اس جشن میں یوتھ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے سلمان صاحب آپ سے جانا چاہیں گے آپ کشمین میں کافی ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں ریجنل پارٹیز ہیں آپ بی جے پی میں ہی کیوں دیکھیں بی جے پی کے ساتھ چلنے کا یہ فیصلہ اس لئے لیا گیا ہے کیونکہ چار سال ہم نے پورامن کشمیر دیکھا ہے کشال کشمیر دیکھا ہے نوجوان سڑکوں پر پتھر لے کے نہیں ہیں نوجوان کے ہاتھ میں بندوقیں نہیں ہیں پتھر لے کے نہیں ہیں لیکن ہم نے روزگار کے لئے ضرور آ سڑکوں پر ہے دیکھیں یہ ستر سال کا مرض ہے چار سال میں دوا نہیں ہوگی اس کی ٹائم لگے گا دوا میں اور ہو رہی ہے دوا کافی ہتک دوا ہو گئی ہے کافی ہفت تک مرم لگ گئے یہ جو ستر سال کا مرض ہے اس کی دوا میں ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہو رہی ہے چیز ہے بہتر ہو رہی ہے چیز ہے آپ کی ذرا کیا میسیج رہے گی آپ ایک ینگ جو آگے آ رہے ہیں جیسے آپ نے پی جے پی جائن کیا ہے آپ نے کہا کہ میں چار سال سے امن دیکھ رہا ہوں جب کشمیر میں ان لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی بھی آج پانچ اگست کے دن بھی ان کا یہ معنی ہے کہ وہ ہاؤس ایرسٹ کے گئے ہیں وہ یہاں پر امن نہیں ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے دیکھیں کون کیا سنچتا ہے کسی کیا رائے ہے I do want to comment on that but then میں نے اپنی 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 آپ سے شیئر کی ہے that's what I believe بہتر شکریہ بہتر صاحب کا حکم رانو نے ہماری بچوں کو یوہوں کو غلط راستہ دکھا ہے آج امن حرسو ہے سکولے کھلے ہے تو یہاں کے لوگ باہت جاتے وہاں کی یوہ یہاں آرت ہیں پڑھنے کے لئے تو یہاں پر امن قائم کرانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر لیکن موجی جی نے کہا ہے I will not buy peace I will establish peace Peace is prevailed People are happy تو باقی باز آباد کری وسیلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وسوار اگر آپ کو یاد دلا دوں میں کہ دو ہزار انیس سے پہلے چاہے نیشنی کانفرنس کی سرکار تھی پیڈی پی کی سرکار تھی یا کانگرس کے سرکار تھی تب بھی یہاں پہ لاشوں کا جو ہے یہاں لاشوں پہ سیاست کی جاتی تھی ایک ایسا تائم مجھے یاد ہے جب نیشنی کانفرنسی کہتی تھی کہ محبوب افتی کی سرکار میں ایک سو بیس لوگ مارے گئے ہم نے تو صرف سو ہی لوگ مارے گئے تو یہاں پہ کسی ہمارے بچے کی جان نہیں گئے آج جو پانچ شکر سے پچھلے چار سال سے ہم یہ منا رہی ہے چار سال ہوگی پانچ پانچوہ سال چل رہا ہے تو آج میں نے دیکھا کہ یہ کول صاحب کی اورگریز جنرل سیکٹری کی صدارت میں ہو گئی اور اتنا یوگا میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا آج وہاں جمع تھی میں نے یوگز لوگوں کو دیکھا ہے اور یہ بڑی بڑی کامیابی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی اور خاص کر اورگریز جنرل سیکٹری اشوک کول کی جو کشمیر جمع کشمیر کو دیکھتے ہیں یہ اس کا اس کا مطلب جو کام کر رہا ہے وہ آج سمجھ آ رہے کہ لوگ جوگ در جوگ بی جی پی کو جوائن کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں ڈیشٹرک پر ہے مطلب لوگوں کو وہ پسند نہیں شاید آتا ہے اسی لئے لوگ نہیں آتے جب میں جاتا ہوں تو مجھے میرے پاس آتے ہیں جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کو ایس پی صاحب کو بولو ڈیشٹ صاحب کو بولو یہ تو بھارت کی بات ہے بھارت کو کوئی پسند نہیں کرے گا تو وہ پارٹی کی گلتی نہیں ہے بات کی جائے چار سال کے بعد سپریم کورٹ کے اندر وہاں ایک سائٹ سے پیٹیشنز جاری ہے اور دوسرے سائٹ سے بات کی جائے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج اس دن کی سیلبریشن کی دیکھتے رہے ہمارے ساتھ ہر کوئی اپڈیٹ میں اشرت بات سری نگر سے